الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد رب شاہل صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تمیل لسانی یقہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب اثر والات و اثر و تمیم برخار لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹو کو ہم کمپلیٹ کیے تھے آج ہم لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹری کو شروع کر رہے ہیں یہاں پہ پہلے ہیوار پڑھیں گے آپ ذرا حسیم پڑھو اور میں سنوں گا آج حامد حامد یا استاذ ان لدیک تراہن لدیک لدیک تراہن 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 تاکہ نیچے زیر ہے مرے پاس ایک سجشن ہے میرے پاس ایک سجشن ہے ایک مشورہ ہے ایک رائے ہے مدرس کیا کہتے ہیں مدرس انتظر حتی اطلع اطلعو على هذه طیمیمی انتظر انتظر کرو نہیں پیر سے پڑھو انتظر انتظر حتی اطلعو اطلعو لیکن حتی کی وجہ سے زبروالہ بنے گا تو پڑھیں گے حتی 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 تعمیمی تعمیمی تعاین نہیں پڑھ پاتیو آپ على حزت تعمیم ہے على حزت تعمیم على حزت تعمیم شباب تعمیم جس کو بولتے ہیں لسٹ لسٹ بھی کہیں گے لیکن زیادہ تر یاد ہے کہ سرکولر جس کو بولتے ہیں نا سرکولر نکلا ہے یا کوئی سرکولری نوٹ نکلا ہو تو اس کے تعمیم بولتے ہیں حتی اطلاعا مطلح ہو جاؤ میں جانوں اس علا حاز تامیم اس کو ذرا دیکھ لوں اس سرکلور کو ذرا پڑھ لوں پھر بعد قلیل بعد قلیل نعم مقتراہوکا شباش یعنی استاد پھر کیا تھا جی جی تایم کبات استاد کتای نعم اب بولو مقتراہوکا ویڈیو سجش تجویز کیا تھا تجویز کیا تھا شباش حمید انا فصلنا حاز اصباح حاز اصباح مزداخم فصلنا 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 مارا یہ کلاس کلاس روم ہمارا یہ کلاس روم جو ہے ان فصلنا ہمارا یہ کلاس روم حیدہ یہ والا فصلنا حاز اصباح یا اس کی سفت ہے پچھلی لسن میں ہم نے پڑھا حاز اصباح اس کی سفت ہے مضاف مضاف جب ہے تو اس کی سفت ہے یا حاز ہمارا یہ کلاس روم اسبہ اب ان گیا ہے ہو گیا ہے ان کے ساتھ بھی کم کیا موزدہمن جددہ بہت موزدہمن جدہ بہت اچھا بڑکا بہت 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 چکی ہے مطلب یہ کہ یہاں بہت خچہ خچ پڑا ہوتا ہے ہمارا چھوٹا ہے لیکن لوگ موسیقی 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 ما رعیو کا اکی کیا رائے شباش انا انتا کلا الیل الفصل اللذی في الطباق الثانی فا انہو فتا باق چاہے فتا باقی الثانی دوسری منزل پر اگر ہم اس کلاس کو منتقل کریں گے دوسرے منزل پر دوسرے منزل کے کلاسروم میں اس وقت وہ کھالی ہوتا ہے ما رعیو کا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے سر اگر ہم منتقل ہو جائے ہیں الیل الفصل اس کلاسروم میں اللذی جو پھر طباق الثانی دوسری منزل پر ہے فا انہو خالن بس وہ اس وقت خالی ہوتا ہے ذرا تھوڑا رک رک کے آرام سے پڑھو آرام سے پڑھو شباش درس پھر کیا کہتا ہے جواب میں انہا ذا رعی سدیدن شباش رعی سدیدن رعی سدیدن رعی سدیدن رعی سدیدن رعی سدیدن یہ درست را ہے بہت اچھا بہت اچھا وہ آپ نے کہا درست را ہے اپروپرائیٹ ہے کورکٹ ہے ہاں this is a very good idea ہاں پھر کیا کہتا ہے سا اکلم المدیر فیہی ہاں مدیر چھپو جاؤں مدیرو آئے گا جب آپ نے سا اقلیمو کہ دیا تو یہاں فیل فائل کا تقاضر کیا ہے کون بات کرے گا مدیر کے ساتھ میں میں سا اقلیمو تو مدیرہ یہ مخولن بھی ہے مخولن بھی مدیر سا اقلیمو مدیرہ سا اقلیمو مدیرہ یعنی اس مسئلے کے بارے میں میں کس کے ساتھ گفتگو کروں گا مدیر یعنی پرنسپل کے ساتھ شابہ سا اقلیمو مدیرہ پی پھر کیا تھا ہے اقرائی درس یا مصطفی اے مصطفی درس پڑھو شابہ آپ نے تھوڑا ایڈوانسد لیول کا گریمار پڑھنا شروع کیا تو بیسک لیول کا آپ نے بلا دیا ہے اب فائل فائل محفول کو ذرا اس کو کرتے ہیں مطلب وہ مکس کرتے ہیں اس کو یاد اس کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھو آپ فائل محفول بھی کو بھی نہیں سمجھیں گے تو آپ کا ایڈوانسن کہاں ہو جائے گا پھر اتنی بڑی گلتی کروں گیا بیرا آگے پڑھئے دوسرا کوئی ڈرکسہ باب پڑھیں بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ پہلے کمپلیٹ تو آپ دیجئے پوری آئی ایو حبو اہدکم ان یاکولا لحم اخیہ مائتا فکرحتموه واتقو اللہ ان اللہ طواب الرحیم بلکل ایمان والو اجتنی بچو کثیرم من الظن بات گمانی سے زیادہ گمان بازی سے زیادہ گمان بازی سے بہت ساری بدگمانی ہوتے ہیں اس من پر گناہ ہوتا ہے وَلَا تَجَسَّسُ یہاں جو آپ زن کا ترجمہ جو آپ بدگمانی کرتے ہیں چونکہ یہاں اس کا تو معنی تو ہم کہیں گے لیکن اصل ترنسلیشن یہی ہے زیادہ گمان بازی مت کیا کرو بدگمانی تو چاہے کم ہوئے زیادہ وہ تو گلت ہی گلت ہے لیکن یہاں چونکہ اس گمان بازی کے بات گمان بازی کے بات میں آپ نہیں آئے اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس کو ایسا ہو گیا ہے شاید اس نے یہ سوچا ہوگا تو یہ اس چیز سے روکا گیا ہے یہاں انہ بازو دن صرف زن وڑا گیا ہے کیونکہ کچھ گمان بازیاں جو ہے وہ تو کیا ہے اسمم گناہ گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُ وَرْ خَنْغَلُمْ مَتْ ہاں خَنْغَلُمْ مَتْ یعنی سپائنگ مَتْ کَرُو سپائنگ مَتْ کَرُو جاسوسی مَتْ کَرُو وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ اور ایک دوسرے کی عقیبت مَتْ کَرُو جیسے آپ نے اردو میں ایک دوسرے کو ایک ساتھ پڑھا اسی طرح عربی میں اس کو پڑھو ایک ساتھ بازو کم بازن آپ یہ نہیں کہتے ہیں ایک پھر آپ رکھتے ہیں پھر کبھی دو سیکنڈ کے بعد دس سیکنڈ کے بعد دوسرے کہتے ہیں نہیں آپ جب پی اس کو بولتے ہیں تو ایک دوسرے ایک ساتھ بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَمْ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا اَنْ يَأْكُلَ کیا وہ خواہے گا لَحْمَ اَخْقِيهِ چاہے گا کے بدلے ہم کہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا پسند کرے گا پسند کرے گا لَحْمَ اَخْقِيهِ اس کے بھائی کا گوش مائتن اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوش یعنی مائتن کیا ہے یہاں گرامر کے لحاظ سے مائتن کیا ہے یہ ہے اب بولتے ہیں ذرف نہیں ذرف کہاں ہے مفعولنبی اگر ہے تو اس کا فائل کہاں ہے خیل کہاں ہے پھر یا کلو بھیل ہے سر یا کلو بھیل ہے سر یا کلو بھیل ہے لحمہ خائل ہے نو سر یا کلو میریز یا کلو یا کلو میں زمیر مستطر ہے جو یہاں آہدو کم کی طرف جا رہے ہیں وہ خائل ہے جی سر تو لحمہ جو ہے مفعولن بھی ہے لحمہ مفعولن بھی اکھی ہی جو ہے مضافن الہ ہے ہی جو ہے اکھی کا مضاف ہے لیکن مائتن کیا ہے پھر یہاں جب کھڑا تو اس کو یہ یہ حال ہے نا اس حال میں کہ وہ مرہ ہوا ہو ذرف ازم مرہ ہوا یعنی کون مرہ ہوا ہو خوافول بھی یعنی آپ کا بھائی یعنی لحمہ اکھی اور اس کا بھائی مائتن آپ تو اس کو نا پسند کرو گی نا پسند کرو گی وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اکتیار کرو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی مغفرت قبول کرنے والے اور کیا ہے اور ہی میں رحم کرنے والے چلی الہمجرات نَقْتَ فِي بِحَازَتْ دَرْسِ تو ہم نے یہ بہت ہو گیا اس لیسن سے نَقْتَ فِي بِحَازَتْ دَرْسِ مِنس ہم اس پر اکتفا کریں گے اچھا ہم اکتفا کریں گے ہم اس لیسن پر کیا کریں گے اکتفا کریں گے اکتفا کریں گے راجعو اَتْ دُرُو سَابِقَةَ وَجْتَهِدُ تو ہم لسٹ لیسن پر پچھلے والے سابق پر واپس جائیں گے راجعو آپ جاؤ آپ جاؤ یہ تو پھا یہ تو راجعو جاؤ یعنی آخر سے لوٹو ریوائز کرو آخری سابق تھا اس پر وَجْتَهِدُ اور محنت کرو دروس السابق پچھلے اسباق پچھلے اسباق پلورل میں یعنی جو آج تک ہم نے پڑھا ان کو کیا کرو ان کو ریوائز کرو آج تک ہم نے جو پڑھا پچھلے لیسن جو پڑھے ان کو ریوائز کرو وَجْتَهِدُ اور محنت کرو فَقَدِكْ تَرَبَ الْإِمْتِحَان کیونکہ امتِحان بہت قریب ہے شہباز شتر ایرم پڑھو مختار بسم اللہ الرحمن 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 کُنَّا نَزُنُّهُ بَعِيدًا فَإِذَا هُوَا قَرِيبٌ کُنَّا نَزُنُّهُ نَزُنُّهُ یعنی امتِحان کو ہم تو اس کو کیا سمجھتے تھے بَعِيدًا دور سمجھتے تھے فَإِذَا هُوَا قَرِيبٌ مگر وہ نزدیک ہے آرے لو اِذَا جو ہے اس کو اِذَا الْفُجْعَيَا بولتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ اچانک بودراوز گئر اچانک اس فوربام میں برکر تو اِذَا اس وقت استعمال ہوتا ہے تو آگے انشاءاللہ اس کی تشریع ہے کہ میں یہاں نہیں چھیلوں گا زیادہ اِذَا الْفُجْعَيَا لو اب دیکھو یار یہ تو اتنا قریب بڑا ہوا ہے ہم تو اس کو بہت دور سمجھتے تھے حامد حامد دراسط یا استازو دراسط یا دیراسطو دراسطو تال کی نیچے زہر ہے یہ تو تجدید کی نیچے ہے دراسطو تنتہی کب خائل ہے دراسطو دراسطو دراسطہ مینس پڑھائی پڑھائی یہاں ہم یہ کہیں گے اصل میں یہاں ہم کہیں گے سر کلاسیس کب آف ہوں گے اصل ٹرنسلیشن میرے خیال سے اس کا یہ ہونا چاہی دراسط یا استازو یعنی اگزام تو آپ قریب لگا ہے ہم یہاں جب بولتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں نا سر کلاسیس کب آف ہوں گے سر کلاسیس کب آف ہوں گے دراسط کلاسیس کب آف ہوں گے استاز سر چلیے المدرس کیا جواب دیتا ہے سر کلاسیس کب آف ہوں گے سر کلاسیس کب آف ہوں گے نسف سے نکلا ہے نون سوڈ فا نسف سے نکلا ہے مطلب مطلب بای دا بای دا ازن نوہا یعنی ہا کلاسیس کو میں سمجھتا ہوں کہ ازن نوہا مجھے لگتا ہے کلاسیس آف ہوں گے تم تاہی آف ہوں گے پی منتصفی آزشنیس مہینے کے تقریباً مطلب بیچ میں ہے کہیں پندرہ سولہ دس پندرہ بارہ پندرہ سولہ تاریخ میں آتم ہوں گے چلی فرد پڑھو آپ آگے مختار کیا کہہ رہا ہے بہت اچھا ممتحینون من خارج المہد کیا مہد کس کو بولتے ہیں انسٹیوٹ کو انسٹیوٹ کو بہت اچھا خارج المہد مینس ممتحینون ممتحینون کس کو بولتے ہیں امتحان لینے والا ہاں امتحان لینے والا ہمارا کوئی امتحان لینے والا ہوں گا بارے کہنے اپنے اساتیزہ کے بگایا ہے آوٹسائیڈ دے 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 انسٹیوٹ مہد سے بہر سے بہر کوئی بہر سے بھی کوئی آئے گا ہمیں ایکزام لینے کے لئے علمودہ رس کیا جواب دیتا ہے نعم ہاں سید تاریخو فل اکتبار فل اکتبارش فل اکتبارش فل اکتبارش نوسری فل اکتبارش فل اکتبارش شفاوی ممتح ینون من خارج مہدی مہدی بہت اچھا نعم ہاں سید تاریخو فل اکتبارش شفاوی اکتبارش شفاوی کس کو بولتی م giبانی موسیقا شفابی شفاو من شفا شفاطائنی کیس کو بولتی مو replied لی بوردو کو لی وو تو تو الفل شفاوی مہدی خارج سید تاریخو مشترک ہونگی شريک خارج فل اکتبار شفاوی ین به اور اکتبارش خارج ممیش مجھے المعہد، ہاں انشتیوٹ سے باہر بھی کچھ انٹریو کرنے کے لیے یا وای وای وایس کرنے کے لیے اخر اکزام آئیں گے کچھ لوگ ہیں ملینم شباش ایہہکو لیان ادکلا فی الامتحانی فکدر 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 تکار دل تحتو متاخرن متاخرن شباش معنی کیا ہوگا حقیحوکلی حقیحوکلی یعنی 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 رائعم یعنی ہونا یعنی ایرآن کیا میں بیٹھ سکتا ہوں ویلیم کیاتا ہے کیا میں امتحان میں بیٹھ سکتا ہوں میں تو تاخیر سے ایڈمیشن لیا ہوں میرا تو لیٹ ایڈمیشن ہے آپ ہمیشہ کالیج میں کہتے رہتے ہیں میرا تو لیٹ ایڈمیشن ہے میرا الٹحاق ہو گیا میرا لیٹ ایڈمیشن ہے المدر اس کا جواب دیتا ہے میں الٹحق قبل الامتحان کبل الامتحان بشہرائنی جو ایڈمیشن پہلی ہو گیا کوئی ایڈمیشن سے پہلی ہو گیا تو ایمتحان میں بیٹھ سکتا اس کو حق ہے ان کے آمے بیٹھنے کا چلی آگے پڑھا بسیم حامد یا استاد سا غیب غدن و بعد غدن فا اننی مسافرون الى جدہ الى جدہ اے استاد جدہ جدہ میں گائب رہوں گا یعنی افسر رہوں گا کل اور اس کے بعد دوسرے دن کیونکہ کل مسافر کروں گا جدہ کی طرف سپر کروں گا یہ کیا اپنے آپ کو بناتے ہیں ہم یا کیا بولتے ہیں پریشان کرتے ہیں جدہ تو یہ مصافر کیا scandalsądрал میں جانے والا ہوں کیونکہ میں جدہ جانے والا ہوں کیونکہ میں کہاں جدہ جانے والا ہوں جدہ بھی بولتے ہیں جدہ بھی بولتے ہیں کیونکہ میں جدہ یہ مطقہ اردو اس کے اردو کی ناک مت رکھ رکھ داؤ اس سے سمپلی کہیں گے کہ میں سوپورٹ جانے والوں سرکل میں سری نگر جا رہا ہوں تو میں نہیں آ پاؤں گا اب ایسے کہیں گے یا استاز ساگیب غدن فا اننی مسافن الہ سری نگر فا اننی مسافن الہ سری ٹھیک ہے نا ساگیب غدن و باد آگادن کل اور اس کے بعد دوسری دن میں نہیں آ پاؤں گا فارجو السمح اس کا معنی کیا ہوگا ایجازہ ایجازہ سمہ ای جائے أوپ جو ی اللہ میڈ ہاں پرمیٹ می مجھے پرمیشن دیں گیا ٹی کھا نا جی سے چلی اور مدرس کیا کہتا ہے حمدرس آہ 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 سر آہ ہے نیا سری سے پڑھو آہ آہ آبد ڈاٹسا باپ پڑھنے کوش کیجئے ڈا بڈا ڈا بڈا ڈا بڈا ڈا بڈا ڈا بڈا مجبوری ہے ڈا بڈا کیا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے من حاز السفر اس سفر سے کیا اس سفر سے کوئی چارہ کار نہیں ہے نعم واللہ انی انی لمزتر مسترون ہونا چاہیے مسترون ہے لیکن مسترون یہاں لکھا ہوا نہیں ہے مسترون ہے مسترون الی افضالک میں اس کے لئے مجبور ہوں میں اس کی طرف جانے کے لئے مجبور استراری حالت ہے اس کا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ استراری حالت ہے کیا ہے؟ استراری؟ مجھے آپ سوال ہے اس نے نعم کیوں کہا؟ یعنی جواب میں تو یہ کہتا ہے اس سے تو کوئی چارکار نہیں ہے مجھے تو جانا ہی جانا ہے کیونکہ آہ بہت اچھا کیونکہ اللہ بدہ ہے تو جب اس کو اللہ کہنا ہے تو نعم کہیں گا اس سے کوئی چارکار نہیں مجھے تو جانا ہی جانا ہے انی لاموسترون الى ذارک واللہ انی لاموسترون الى ذارک واللہ مہم مجھے توانا ہی جانا ہے مجھے جانا ہی جانا ہے المدارس لا لا بأس کوئی بات نہیں ادا ادا مراتو ادا مررتو بی مکتبتی مررتو مررتو ہوگا یا مررتا مررتا یعنی یہ حامل سے کہہ رہا ہے نا اللہ بات ہے کوئی بات نہیں اذا مررتا بمکتبتن اذا مررتا بمکتبتن ہناکا خشتری لی خشتری لی کتابا اسمہو المسلمون على مفترق مفترق ترق ہاں یہ ورڈ ہے مفترق جو ہے نا یہ کروس روڈز کے لئے استعمال ہوتا ہے جو ہم پچھلے بار پڑھ رہے تھے نا کیا پڑھا تھا ہم نے منعتفن ہے ان آتفا سے منعتفن منعتفن کرو یہ کس کی کتاب ہے المسلمون على مفترق ترک مسلمات کروس روڈز اسلامات کروس روڈز کس کی کتاب ہے یہ تو ہے اس کی کیا نام ہے شاید اس کی محمد اسد کی ہے نا محمد اسد جی اس شاید میری محمد اسد کی ہے یہ تو وہ جو نان مسلم تھا پہلت ہوئے مسلمان ہو گیا اس نے لکھا تھا مسلمون آئے مسلم على مفترق ترک مسلم روڈز ہاں المدرس لا باس ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کسی کسی بوک سیلر سے کتاب کھانے سے آپ کا گزر ہو جائے تو کیا وہاں پشتری لی تو میرے لیے ایک خرید کیونکہ здесь ایکindustri مسئلہ ہے کبھی اسلام راس روڈز پہ نہیں ہوتا ہے pearls آج اس نے کیا کیا west میں یہ بہت قرانی بات ہے جب ان کو اسلام مسلمان کہنا ہوتا ہے تو وہ مسلم اسلام کہتے ہیں اللہ اسلام کہنا ہوتا ہے تو مسلم کہتے ہیں لیکن مسلمان نے پاس سے کنفیجن نہیں اگر فر ایک جمپل مسلمان کنفیجن میں ہے اسلام اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کنفیجن میں ہے اس لئے جب اس کا ٹرنسلیل ہو گیا تو یہ ہو گیا المسلمون علیہ مفترکت پر بہرحال یہ یہ ہیوار کا پورشن تھا اب ہم تمہارین کے پورشن پر آئیں گے اگر آپ نے دھیان دیا ہوگا تو آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہم اس لیسن میں 3 پلس 2 کٹیگری جو ہے اب پھیلے سلاسی مزید کی ہی جو ہے 3 پلس 2 کٹیگری میں آج ایک اور نئے پھر پڑ رہے ہیں جس کا جس کے باپ کا نام ہے افتعال یا ہم اردو میں یا اس طرح پڑھتے ہیں بابی افتعال بابی افتعال یعنی اس کے مزدر کا نام لیتے ہیں یہاں اس نے اس کتاب میں عام طور جب ان بابوں کا ذکر کیا ہے تو اس نے ماضی کا نام لیا ہے بابی فالا یہ بابی افالا بابی فالا بابی فالا لیکن وہاں جب ہم پڑھتے ہیں اکثر گریمر کی کتاب میں تو وہاں آپ مزدر کا نام لیتے ہیں آپ وہاں پڑھتے ہیں بابی افعال بابی تفعیر بابی مفعالا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو یہ پوئنٹ دیکھیں آپ کو اچھ نمبر ٹو من اقواب الفعل السلاسی المزید باب افتعالا فہل سلاسی مزید میں سے ایک اور باب دیکھیں آج وہ ہے افتعالا زیدت پی اس میں اضافہ کیا گیا ہے حمزہ تن قبل الفا یعنی فا سے پہلے حمزہ وطاعن بعدہ اور فا کے بعد تا نہاو جیسے ایرتفع یعنی رفع سے ایرتفع را سے پہلے حمزہ اور را کے بعد تا ایرتفع ایرتفع بلند ہو گیا بلند ہو گیا ہو گیا ہاں اسٹرہ اسٹرہ ہمارے پاس ابھی آٹھ نو منٹ نو دس منٹ ہے ہم اس کو تھوڑا کمپلیٹ کریں گے ایک دو کوششنز کو اسٹرہ 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 منز اس نے خریدا اسٹرہ شین رایا شین سے پہلے آلک ہو گیا یعنی حمزہ آگیا شین کی بات تا اسٹرہ اس نے خریدا تو پرچیز انتظارہ ان تازارہ تازارہ نظارہ سے نکلا ہے نون سے پہلے حمزہ اور نون کے بعد تا انتظارہ ویٹ کیا اس نے ویٹ اس نے انتظار کیا اس نے انتظار کیا سمجھ رہے ہیں آپ جی سیر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں آپ نے پڑھائی بھی ہے لیکن اس کے بعد کوئی چیزیں آ رہی ہیں جو آپ نے نہیں پڑھئی ہیں کوششن تھری دیکھئے تعمل المثال مثال پہ ذرا گور کرو سمحات المظارہ پھر مدارک اللہ والعمر اور عمر کو واسم الفائل اور اس میں فائل بھی بناو والمزدر اور مزدر من اللہ فعلہ لاتیا ان فعلوں سے دیکھئے مثال کیا ہے انتظارہ مظارہ بنے گا ینتظرو یعنی آخری کلمہ جو ہے را اس سے پہلے جو ذا ذا کی نیچے ذیر ہے باقی آپ دیکھیں کسی جگہ ذیر ویر نہیں ہے ینتظرو انتظارہ یان یانتظرو اور عمر آئے گا انتظر کیونکہ جب ہم اس سے یا ہٹھائیں گے تو نون ساکن ہے اس لئے علف لگانا پڑے گا اور اس علف کے حمزدر وصل لگانا پڑے گا حمزدر وصل لگانا پڑے گا نیچے کسرہ لگے گی انتظر انتظار کرو انتظر انتظار اب اسم الفائل بنائیں گے کس وزن پر مدارہ کے وزن پر یانتظرو یا کیوں پر زبرز ہوئے یہ میم پیش مو میں تبدیل ہو جائے گی تو کیا بنے گا منتظر 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 المزدر اور مزدر کیا ہوگا انتظار یہاں دیکھیں ماضی کی طرف علف نون تے انت اور زا چار حروب جو ہے کنٹینیوس لکھے گئے پھر صرف چوتھے حرف اور پانچ حرف کے بیج میں ایک علف بڑھا دیا گیا انتظار تو مزدر بن گیا علف کے بعد نون نون کے بعد تا تا کے بعد زا چار حرف جو ہے وہ ملا کر لکھے گئے جیسے ماضی میں تھی صرف آخری حرف اور چوتھے حرف کے درمیان نے ایک علف بڑھا دیا گیا تو مزدر بن گیا انتظار لیکن فرق ایک ہے اس کو مجھ نظر رکھی یہاں تا کے نیچے ماضی تا کے اوپر ماضی میں زبر ہے لیکن مزدر میں اس تا کے نیچے زیر ہے اس کا خیال رکھنا یا انتظار یا انتظار انتظار ہے نا انتظار جیسے خلیر ہو گیا جیسے یہ تو تقریباً سارے فیل آپ نے پڑے ہیں اور ان کا معنی بھی یاد ہوگا لیکن بنانے کا طریقہ ذرا مجھے بتائے اشتراکہ سے کیا بنے گا مدوارہ یشترکہ اور عمر کیا بنے گا اشترکہ کاف سے پہلے جو را ہے اس کے نیچے زیر لگے گی باقی سہم آئے گا اشترکہ اور اسم الفائل کیا بنے گا مشترکہ بہت اچھا اور مزدر کیا بنے گا اشتراکہ شباش اشترکہ پورٹسپیشن اشترکہ شباش اور پھر اشترکہ اسم الفائل یمتہین امتہین بہت اچھا اسم الفائل مومتہین مومتہین بہت اچھا اور مزدر کیا بنے گا امتہان امتہان تو آج آپ کو پتا جانا یہ ور کانسے آگیا ہے ہے نا یہ سر چلیے انتہین اشترکہ امتہین بہت نا اشترکہ اشترکہ اور موزا اچھ نے اشترکہ اچھترکہ اچھترکہ اچھتا مر کس کو بولتے ہیں اس کا جیس کی جماعتی ہے مجتمعاتم 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 اس میں اس میں فائل ہوتا ہے وہ مجتمعاتم 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 بنے گا مجتمعاتم 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 مقام کے اعتبار میں مجتمعاتم ممیم کے اوپر زبر آئے گی براب اس کو بولتے ہیں سوسائیٹی یا کومیٹی کچھ بھی تو اس کا مصدر کیا بنے گا اجتماعاتم اجتماعاتم بہت اچھا ہاں بہت اچھا اچھای تکاری لکی اسے نکلا ہے تکاری لکی اسے مل جانا انسان ایل تکاری مل جانا نی کیا مل جانا ال جانا ملاقات ہو جانا جی سر جسا آپ کی سبوتے ہیں اینا نل تکی ہم کہاں ملیں گے اینا نل تکی ہم کہاں ملیں گے ملتقی ہم کہاں ملنگے ایلتقا اور مدارہ کیا آئے گا یلتقی بہت اچھا امر کیا بنے گا ایلتقی ایلتقی یہاں ڈروپ ہو جائے گی بہت اچھا ایلتقی اور امر کیا بنے گا اس میں فائل ملتقی ملتقین 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 جیسے کازن کیا ڈروپ ہو جائے گی ایلتقی بہت اچھا اور مزدر کیا بنے گا ایلتقا کیونکہ آخر پہ یہ یا جو ہے یہ حمزہ میں چینج ہو جائے حمزہ میں چینج ہو جاتی ہے تو ایلتقا ملاقات ملتقین ملاقات یا میٹن اسمبل ہونے اجتماع میں اسمبل ہو جائے گا ایلتقا میں ملتا ہوں اکتار 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 مدارہ کیا ہے گا اکتار ہاں اکتار 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 کیونکہ جب آپ راہ کو ساکن کریں گے آخر پر یعنی جزم والا بنائیں گے تو دو ساکن آ جائیں گے الپ ڈراپ ہو جائے گا لہٰذا بنے گا اکتار چوز کرو یہ آپ نے پڑھا ہے اس کتاب میں پہلی بار نہیں بہت بار پڑھا ہے اکتار چوز کرو اور اسمبل فائل کیا بنے گا مختار یہ آپ نے پڑھا ہے مختار مختار یعنی چوز کرنے والا اور یہ کیا بنے گا مزدر اختیار اختیار یہ بھی آپ نے پڑھا ہے اختیار means choice آپ کو اختیار ہے آپ لے جائیں یہ چیز کو یا نہ لے جائیں یا آپ کی اختیار میں اکی آپ کی اختیار میں آپ کے اختیار میں آپ ہمارے پاس صرف ایک منٹ کا سمعہ بچا ہے ہم آج اسی کوچن پر یہ کریں گے لیکن اس کوچن کو تیسرے کوچن کو پھر سے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی یہ سرفیسگیر جو ہے یہ آپ یاد زبانی یاد کریں زبان زیادہ عام ہو جائے ایسا منعکے ٹپ او ٹپ او ٹانگ ہو جائے ٹیک ہے دی سر تو کل انشاء اللہ تلہ پھر ملاقات کریں گے کل ساٹ بچ گہ بیس من پہ انشاء اللہ تلہ تب تک کے لیے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ